بہت ہیوی بچڑا ہے سینہ دیکھیں آپ اس کا اللہ تم سے آدھا آدھا کم کروائے ہم آگے ہیں تم یہ کہہ رہا ہے آدھا کم کرو میں دے دوں گا ایسا تم ڈبل ڈبل بولتا ہے نا ریٹ یہ تمہارے ہیں مگر ریٹ ذرا مناسب ہونے چاہیے یہ کتنے میں بکا یہ سر بکا ہے اپنا صحیح یہ محاضر پانچ ساڑھے پانچ من کے تو ہوں گے جانوری ہے ہاں جی ہے یہ چھے مان سے کتنے داد ہے یہ کیا پیسے مانگ رہا ہے اس کے مناسب کار لگنے کوئی مناسب مطلب بولو تو ایسا کہ سمجھ میں ہے نا ریٹ اب ایک جانور جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ ہے اب تم اس کے دو لاکھ باتا ہو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ریٹ ٹھوڑے اکر مناسب ہوں گے تو پھر بات کریں مطلب منڈی تو دیکھو نا چان کے بعد کچھ اور بھی ہو سکتی ہے یو کیا کیمرہ دیکھ کے زیادہ مانگ رہا ہیا کیمرہ دیکھ کے زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں گا بھائی زبان میں اس وقت ہلاوں گا تمہارا ریٹ سمجھ میں آئے گا بات یہ دیکھو نا کہ انسان اگر ایک لاکھ کی چیز کو دو لاکھ کا بول دے تو کیسے رکے گا بندہ باتہ ریٹ تو کوئی بھی نہیں بولتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی دس پندرہ کار انسان فرک رکھے گا نا تو بات بننے کا چاند زیادہ ہو جاتا ہے اس کا ایک منٹ تم چوب رہنا تو یہ زیادہ کیوں ہے مگر ریٹ زیادہ نہیں ہوئی ریٹ مناسب رکھی ہیں موسیقی اسلام علیکم دوستو میں سوراپ گوڈ منڈی آگیا ہوں آج 27 جولائی 2018 اس وقت میں بلوک 19 میں ہوں یہاں پہ کچھ سبی کے بڑے جانور آئے ہیں خوبصورت جانور ہیں اور ہیوی جانور ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ان کا سب سے بڑا جانور دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہیوی ہے ایک بندہ کھڑا اس کے ساتھ کافی ہائٹ بھی اس کی ماشاءاللہ کافی ہے اور میں آپ کو اس کا پوری بلڈ دکھا دیتا ہوں بہت ہیوی جانور ہے بہت ہیوی جانور ہے یہ بلوک 18 میں بلوک 19 میں کھڑاوائی ہے اور بلوک 19 میں جو ہے یہ مالے ان کا بہت ہیوی بچڑا ہے سینہ دیکھیں آپ اس کا اور یہ کتنے داد ہے چار ہے چھے داد ہے چھے داد ہے یہ جانور اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو اس کی ساٹھ لاک ساٹھ لاک ساٹھ لاک اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ اس کے کتنے ابھی لگے ہوئے ریٹ یہ بتا رہے ہیں اس کے پچیس لگ چکے ہیں مگر ان کو ساٹھ میں دینا ہے یہ تو کتنے میں تمہیں چھوڑنا ہے کتنے میں یہ جب لوگ بتا رہے ہیں اوپر لگاتا رہے گا اس کے بات کرے گا تم صحیح ٹیکنیک صحیح ہے تمہارا آئیے نہیں بتا رہے گا تم یہ تم سوچ رہے ہیں میں پچاس میں بھی چھوڑوں گا یا پچپن میں بھی چھوڑ سکتا ہوں وہ تمہارا نصیب ہے صحیح ہے تو یہ تو ظاہر ہے ان کی ٹیکنیک ہے وہ یہ نہیں بتائیں گے کتنے میں چھوڑیں گے مگر یہ بتا رہے ہیں کہ پچیس لاکھ اس کے لگ چکے ہیں ساٹھ ان کی ڈیمانڈ ہے چھ زاد کا جانور ہے یہ ہیوی جانور ہے اور ان کے جانور ہیں یہ ماشاءاللہ نکرے میں ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے زاد ہے ماشاءاللہ دو زاد ہے یہ تو ریٹ تم مجھے یار تھوڑے زیادہ لگ رہے ہیں ریٹ ذرا مناسب بھی رکھنا تم نہیں نہیں زیادہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے مطلب چیز اٹھ لکھ میں بک چکا ہے اچھہ یہ بک گیا ہے یہ چلو ماشاءاللہ بک گیا یہ بتا رہے ہیں آٹھ لکھ میں بک گیا تو تم نے اس کی ڈیمانڈ کیا کی دی بارہ بارہ کی دی مالب آتے ہی بک گیا یہ چلو کوئی خاص چیز ہے یہ جب ہی لینے والا لے گیا اس کو ہاتھ سے بھائی ماشاءاللہ دو دانت میں جو ہے یہ سدبی کا جو ہے وہ نکرا ہے یہ ہے اور یہ آٹھ لاگ میں بگ گیا ہے یہ گینہ بھی تمہارا ہے اس کے کیا مانگ رہے ہو اس کے دو لاگ دو لاگ گینہ گینے کے بچڑا ہے نا ہاں بچڑا ہے بچڑا ہے بچڑا ہے چودہ لاگ ہے کیا تو میں آپ پوچھا ہوں گا چھوڑے گا کتنے میں تم یہ نہیں بți گیا تو آپ نے بتائے گا یہ سیکرٹ ہے ہمارا جاکے ہونے کے ساپ سے اس کے ساپ سے پھر مندی کے ساپ ہوتا ہے کبھی مندی تیز ہی آتا ہے اب جیسے یہ ہی بگ گیا جی جی تو اب نصیب ہے تمہارا ہے کونس پر جانور کا بگتا ہے اور اس کے کیا مانگ رہا ہے اس کے ساڑھا آٹھ یا اٹھ اپنے چار دانت ہے جی آپ چار دانت ہے اور کوئی خاص چیز لے کے آئے ہو تم بس یہی ہے یہ نکرے ہیں نکرے ہیں سارے اچھا نکرے ایک ساتھ بانے میں یہ کتنے دانت ہے یہ دو ہے سارے دو 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 دانت ہے کیا گیا پیسے ہیں اس کے اس کے گئے اس کے دو لکھ اس کے دو لکھ اس کے دو لکھ اس کے بھی دو لکھ یہ اچھا ہے ماشاءاللہ بول ہے اس کے چار لکھ اس کے چار لکھ یہ چار لکھ یہ بھی چار لکھ اور یہ دیسی بھی تمہارے ہیں اچھا وہ کسی اور گئے تمہارے یہاں تک ہیں یہ والا بھی تمہارا ہے اس کے کیا پیسے اس کے سات لکھ چار دانت چار دانت سات لکھ ہے کتنے مال ہے تمہارا 20 جانوار 3 لاڈ مانگ رہا ہے اس کے زیادہ لگرو ہے مجھے زیادہ ہی اس کے پانچ جاگ دیوانڈ کر رہا ہے بگا ابھی تک کوئی مال کونسا بگا ہے دونوں بگیا یہ لال نکرہ ہے یہ کتنے میں بگا چھتائی کا بگا وہ حالا ساڑھے تین کا بگا ہے اس کے ڈیوانڈ کیا کر رہا تھا اس کے مانگ کیا رہا تھا ساڑھے تین میں چھوڑا اللہ تم سے آدھا آدھا کم کروائے ہم آگے ہیں تم یہ کہہ رہا ہے آدھا کم کرو میں دے دوں گا ایسا تم ڈبل ڈبل بولتا ہے نا ریٹ اور کونسا یہ چھوٹا تمہارا ہے یہ سارا ہمارا ہے اس کے کیا پیسے اس کا تین لاکھ تین لاکھ ہے اللہ اس کے بھی بندہ تمہیں آدھے سے کم بولے ہیں ریٹ تم زیادہ رکھ رہا ہے بیٹا چھوڑ تو چھوڑ تو ہم کیا کریں وہ ریٹ بھی آدھا لگاتا ہے نا آگے ہم یہ کیا کریں تم بھی ڈبل بولتا ہے پہ رہے اور یہ چھوٹا سفید اس کا ایک ستر ایک ستر یار یہ تو بہت ہی کمزور ہے کہاں سے ایک ستر مانگ رہا ہے اب تم کے سب سب کے ریٹ بڑھا دی ہے تم نے وہ پیچھے نکرہ بھی تمہارا ہے یہ اس کے بتاو اس کا دو لکھ اس کا دو لکھ اس کا دو لکھ اب یہ ریٹ ہمارے بہت زیادہ ہیں تم نے ویج دی ہے نا دو جانوار اب تم نے بڑھا دیا تھوڑا اب تم حرام سے بیچے گا نکرہ ہے مگر اتنا پیسہ نہیں ہے نا بھی نکرے کا بابا چلو خیر ہے ملکہ ہے کیا مانگ رہے اس کے اس کا بی نپی ہزار مانگ رہے ہیں ریٹ مناسب ہے ہاں ریٹ مناسب ہے جلدی بیچ کے جاؤ گے بھریا گیت کرو گے وہ تو نصیب کی بات ہوگی ہے ہم تو کہتے ہیں مناسب ہے لیکن لینے والے کہتے ہیں یہ بہت ریٹ ہے بہت ریٹ ہے تم ڈبل بولا ہے اس کے بالے کے کیا مانگ رہے ہیں یہ کالا ہے دو دان نہیں ہے یہ کھیرہ ہے بیتو بیتو بات کرنا بے گار ہے ہاں ہاں نہیں ہے ہاں نکال کرنا بے گار ہے خلا چی بات ہے بوڑ دیا تم نے یہ اس کے چیزے اس کے مانگ رہے ہیں اس کا مانگ رہے ہیں 85000 آپ وہ جلا جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ بکا ہے یہ تمہارا ہے یہ بھی ہمارا ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے چیزے دو لاکھ مانگ رہے ہیں اس کے دو لاکھ یہ بھی بغیا ہے یہ بھی بگیا ہے پچاسی اچھاک پچاس میں ہے مετε چراب پچاسی کےордان پچاسی کا پچاسی کا Vijay پچاسی medida جانتے سے اچھا ہے یہ چھوٹا ہے تو رکھونے کے لئے کو بچڑاں اور یہ لال تو مر رہے آگے ہیں تمہارے مارنے والے جان ورنے والے آمد رہے ہیں مجھے نہیں نہیں اس کے بتاو یہ دکھو یہ بھی آ رہا ہے میرے بیشے اس کے کے مجھے دو دائم دو دانت ہے اور اس کا بھائی پیچھے جو کھڑا اس کا بھائی اس کا ایک چالیس اور اس کے ایک ستر سائیے کوئی یہ مخازے پانچ ساڑھے پانچ من کے تو ہوں گے جانوری ہے ہاں جی یہ چھے من سے اوپر ہے چھے من سے اوپر ہے ہاں جی اچھا وہ کھلا ہوا نہیں ہے پیٹ بارا ہوتا ہے چھے من سے نیچے لگ رہا ہے مجھے نہیں نہیں سر تو اس کی تم نے تم نے کیا اس کا فائنل سوچا ہو ہے دیکھیں سر وہ ریٹ تو لگتا ہے نا نوے بھی لگے گا پچھانوے بھی لگے گا اسی لگائے گا اسی بھی لگاتے ہیں نوے بھی لگاتے ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار لگا رہے ہیں ابھی تک لگائے ہیں اور تم نے کیا سوچا ہے میں نے یہی سوچا ہے جو لالا چوتی ہے جو بھی پشور پھار گیا سوچا ہے اوپر کتنا سوچا ہے اندازن ایک سوچا ہے تقریبا کوئی تیس میں ایک تیس میں سوچا ہے مجھے مطلب یہ بھی ایک تیس تو یہ ایک بیس سوچا ہوگا ہے یہ آس پاس ہی اوپر نیچے رکھے رکھے گا تم اوپر آئے کوئی کھوم سوٹی اس کی اور ہے اچھا وہ تھوڑا بڑا ہے یہ اس کے کیا مانگ رہے ہو پچھڑی کے اس کا پینسٹ مانگ رہا ہے پینسٹ مانگ رہا ہے دو داد ہے دو داد ہے کتنے داد ہے یہ کیا پیسے مانگ رہا ہے اس کے ایک لاکھ اسی ازار اب یہ ریٹ زیادہ ہیں کیا منڈی تیز چلے ہیں ابھی کیا اور اس کے کیا مانگ رہے ہیں لال کے اس کا بھی ایک لاکھ اسی میں رکھ رہا ہے کوئی ریڈ ویڈ مناسب ہوگا وہ اس کا ایک چالیس بولا ہے مجھے کونسا اس والے کا اس کا آپ کو لے صحیح ہے اب وہ ایک چالیس بولا ہے میں نے کہا ریڈ زیادہ مناسب رکھی ہیں میں نے مناسب کر لگنے کوئی مناسب مطلب بولو تو ایسا کہ ذرا سمجھ میں ہے نا ریڈ تو ریڈ بھی تو ذرا ایسا ہو نا کیا ذرا سمجھ انسان کو لگے گیا اس سے بات کرے ہوئے کچھ سمجھ میں آئے گا تو دیں گے اس طرح تھوڑ کے دیں گے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مطلب کوئی آگے تو میں کوئی اسی بول ہے تو تم کھول کے دے تو اس کو ایسا بھی نہیں ہے مگر بات کرنے کا مقصد ہی ہوتا نا اب میں تم سے ہر جانور کا ریڈ پوچھوں اب ایک جانور جو ہے وہ ڈیڑھ لاک کے اب تم اس کے دو لاکھ باتاؤ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ریڈ ٹھوڑے اگر مناسب ہوں گے تو پھر بات کریں تاکہ وہ بات کرنے کا پھر جو ہے نا تمہارا بھی ٹائم زائے نہ ہو میرا بھی چلو خیلد چھوڑو بات کو اس کے باتاؤ بچڑے گے اس کا ایک تیمتالیس ایک پینتالیس اور یہ پیچھے جو کھڑا ہوئے ہیں یہ یہاں اس کے ڈیڑڑا گروپ ہے اب میرا بات سمجھ میں آئی گے نا تو میں جو تمہیں کہہ رہا تھا میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا اب وہ پیچھے جو کھڑا ہوئے بڑا یہ جو کھا رہا ہے ایک ساٹھ ہے ایک ساٹھ ہے ہاں اب تو میں ٹھوڑا ریڈ جو ہے نا مجھے تمہارا سمجھ میں آ رہا ہے اب اس میں گیا ہوگا کہ اگر کوئی گاہ گایا گا دے گے گا یار اس سے بیسیس کی جوڑ توڑ کر کے میں جانورو ٹھا لوں گا یہ تمہارا ہے بلیک تمہارا ہے یہ 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 نہیں ہے تمہارا آہ یہ چار ہمارے بانے کتنے لائے ہو یہ بانے ہوگے ایک دو تین چار یہ چار یہ ہیں دین یہ کرو ہوں اچھا دو دین آگے کرو ہوں یہ سب تو مارے ہیں اس سے جا مانگ رہا ہوں ایک بس اس کا ایک بیس اب ایک کو بولنے دے جار ایک بیس لگا لے جار چل چل سنو نے بول دیا ایک بیس لگا لے دیں کم سے کم صحیح ہے اور یہ پیچھے سفیج جو ہے یہ بھی ایک بیس ہے اچھا مطلب اس میں کوئی بھی رکھے گا ایک بیس کے آئی ہے اور دو دو داد ہے یہ تو یہ کوئی لاکھ سے نیچے چھوڑنے کا موڑ ہے لاکھ سے اوپر ہی کیا پانچ دس کی توڑ ہوگی بس نہیں بات پوچھ رہا ہوں مانڈی تو دیکھو مانڈی تو دیکھو نا چاند کے بعد کچھ اور بھی ہو سکتی ہے مانڈی کا تو کچھ بھی نہیں باتا بھی تمہیں بیس بولا ہو سکتا ہے یہ نصیب ہے ابھی یہ پوچھنا بھی مانڈی توڑے گا جب گاگ لگاتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے ابھی تمہیں ایک بیس بولا ہے لوگ ساٹھ بول کے جائے گا ایسے کرتے ہیں پھر ایسے بول کے جائے گا پھر تم بولے میں تھوڑا بڑھا دوں مانڈی توڑا بڑھا دوں میں نے آپ کو بھول ریٹ دیں مانڈی توڑا بڑھا دیں جانورے کا مجھے ریٹ صحیح لگا تمہارا اچھا خوبصورت جانورے سفید والا تو کم ریٹ بولنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بات بن جاتا ہے گاگ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا بات بنے گا مانڈ بنا لے کہ پانچ دس سوکر ایک دس تک کی تم ایک پانچ ایک دس کی رکھو گئے ہیں صحیح ہے کتنا مال ہے تمہارا تمہارا اچھے کون کون سے بداؤ ایک یہ ہے اچھا ایک یہ ہے اس کے بداؤ بچڑی ہے اس کے سفید کے ایک لاک دس اور وہ اس کے لال کے لال کے مانگ رہا ہوں ایک لاک پورے لاک ہی ہے وہ اس کے لال کے لائے یہ ہے کھا ہی ہے ہی ہے ایک باپ ہی ہے اس کے لائے ہیے اس کے لائے ملہ اس کے لائے اس کے لائے صورت اس کے لائے اس کے لائے سوکر وہ اسے اسی میں اسی میں رکھ رہا ہے باگی اوپڑھ لے والے وہ جو کھڑا نیچے کھاو ادھر آو یہاں سے گودرو لکتی تو نہیں مارے گا یہ اس کے کیا مانگ رہا ہے اس کے مانگ رہا ہے ابھی تک اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ابھی اتر ہے نہیں اترہا بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیا اس نے نہیں نہیں یہ باندھی ہے نا اس کے یہ مارتی ہیں اس کو چینج کریں گے پھر اس کو باندھے گا اس کے تم لاکھ مانگ رہا تھا اور اس کے ایک دس مانگ رہا ہے چھوڑا کلر کی وجہ سے کلر بھی بڑی ہے اور نیچے کھڑی ہے اچھا یہ نیچے کھڑی بھی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے شکریہ کتنے جانور ہیں تمہارے یہ چار ہیں یہ بھی کھڑے میں اس کے کیا مانگ رہے چھوٹے کے یہ بچڑی کے بچے کہ بچے کہ بچے کہ ایک دس مانگ یار کیوں کیمرا دیکھ کے زیادہ مانگ رہا ہے گیا رہے جانور دیکھ میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہے ایک دس بولتا ہے یار بہت چھوٹا ہے تو تم اپنے حساب سے مانگ دے بھائی نہیں میں تو دیکھو میں بولوں گا تو پھر بہت فرق ہو جاتا ہے نا ایک دس نہیں اب تم یاد ہو تم اس وقت بول لائے کہ لوگ عادے سے بھی کم لگا دیتا ہے پیسہ نہیں جانت تم مانگے گا سودا ہو گا نہیں ایک دس پہ میں کیا مانگے گا یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دس تم اس کے بول لائے یہ در بھی جائے گا آخر مانگنا پڑے گا زبان کو ہلائے گا سودا ہو گا بھائی زبان میں اس وقت ہلاؤں گا نا اب تمہارا ریٹ سمجھ میں آئے گا نہیں بات یہ دیکھو نا کہ انسان اگر ایک لاکھ کی چیز کو دو لاکھ کا بول دے تو کیسے رکے گا پندہ وہ رکے گا کیسے رکے گا یار وہ مانگنے والے ہیں وہ مانگ لے وہ اور وہ نہیں دیکھو پھر پتے کیا ہو گا وہ زد میں آ جائے گا وہ بولے گا یار اس سے نہیں سنو ایک دس دیکھو وہ زد میں ہوں آئے گا وہ بولے گا یار ایک دس اس نے بولا ہے اب میں اس کے جو ہے نا بیس لگا کے جاؤں گا وہ پھر زد ہو جاتا ہے تو دو ایک مت بابا نہیں بابا لڑ دی رہا میں ایسی بات کر میں آ رہا رہا ہے کیا میں بات بابا آ رہا ہوں میں تمہارا جانور دیکھنے آ رہا ہوں میں بات اس سے ہی کر رہا ہوں میں بات تم سے یہ کر رہا ہوں کہ اگر تم کوئی دس بیس کا توڑا رکھے گا نا جانور میں تو بات بنتا ہوا نظر آتا ہے اس سے کہ یار جو خریدار ہوتا نا وہ سوچتا یار یہ اس نے بیوپاری نے بہت سائی ریٹ بولا ہے بہت سائی ریٹ بولا ہے میرا بات بن جائے گا اس سے مطلع اتنا تو فرق رکھو نا کہ کچھ دس پندرہ دس پندرہ دس پندرہ نہیں بولتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ دس پندرہ کا اگر انسان فرق رکھے گا نا تو بات بننے کا چاند زیادہ ہو جاتا ہے مطلع بتا ہی کیا ہوگا یہاں میں سن کے تھوڑا ہیران ہوا نا اس کا ایک دس لوگ سن کے نکل لیا گا ایک دس بات کرنے کا میرا مقصد ہی ہے تم سے باگی چیز تمہارا ہے تم اس کے دولاق بولے تمہارا کوئی زبان نہیں پکڑے گا مگر بات ضرور کرے گا کہ یار اس کے تم مانگ رہا ہے ایک دس تو کیوں مانگ رہا ہے بس بات کرنے کا مقصد ہی ہے ساہیے باب آپ اس کے پوچھو ریٹ آپ پوچھو آپ تھوڑا جائز بولنا ہاں ساہیے اب تم میں تمہارا زد نہیں سنوں گا میں آپ جائز سنوں گا اس کے بتاؤ ایک اسی چلو سہیے میں نے تمہارا سن لیا ایک اسی مان لیا پھر بھی تم نے اس کے اس کے نسبہ صحیح بولا ہے ذرا لیٹ ایک اسی اب باگی نصیب ہے کتنے پر بگے جانور اور یہ بڑا والا بڑا والا سوا دو لاکھ سوا دو لاکھ مانگ رہا اس کے ہاں تمہارا مال ہے بتاؤ اس کے ریٹ اچھا یہ تمہارا ہو گیا کتنے تمہارے یہ چار جو کھڑا ہے اس کے بتاؤ بچیا ہے اچھا یہ تین بچیا اور ایک بچڑا ہے چلو بچڑے کے بتاؤ پہلے ایک لاکھ اسی دو دانت ہے چار دانت ہے یہ اور بچی آگے بچی آگے ایک لاکھ بیس ہزار اور اس کے چار دانت ہے یہ اس کے کیا مانگ رہا ہوں پچانوے 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 پیچھے والی کے ایک دس چھوٹے جانوار ہے پیسے بہت مانگ رہا ہوں تم لوگ اچھا چلو سہی ہے شکریہ آب 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 اس کے بڑے کے کیا مانگ رہا ہے پیچھے پیچھے جو کھڑا ہے دھائی لگ کتنے داد ہے دو دانت ہے دو اور یہ والا کالا والا ایک ساٹھ گا دو دانت ہے دو ہے یہ بچڑی کے کیا مانگ رہا ہوں بچڑی کا ایک تیس ایک صورت جانوار ہے تمہارا مگر ریڈ زیادہ نہیں ہوئی ریڈ مناسب رکھی ہیں ہاں کیا پیسہ ہے ہوں پیچھے سے بولا ہے وہ دو لاک روپے کتنے دو داد ہے اور اس کے چالیس ایک چالیس اور ماری کالا والا بھی تمہارا ہے کالے کا لاک مانگ رہا ہے چھوٹا ہے بہت یار پی لاک مانگ رہا ہے تم آئی اچھا خوبصورت دو لاک تو یہ ایک بیس میں چھوڑ دے گا تم ہاں جی کوئی ایک بیس دے گا چھوڑ دے گا نہیں کیا سوچا اس کا پھر فائنل کیا سوچا ہے فائنل وہ بتائے گا اپنا میں تکھوں اس کا کیا سوچا ہے cash تم نے کیا سوچا ہے فائنلły ڈیڑھ ان لیا کالی اور اگر ایک بیس ایک تھیس دے گا gdzieś میں ?? جس پھر تم منڈ کے ساسے سوچے گا yeah teeں سوچے گا کیا time چلے گا اس وقت ہے اوررا ہے تم ہند Andre منڈ چلے گا اس کے بتاؤ اس کے بتاؤ اس کا بڑے والے گا دو دانتے چار ہے دو دو دانتے چار ہے اس کا بھی دو مانگ رہے ہوں کہاں سے دو مانگ رہے ہیں اس کا پیٹ خالی ہو رہا ہے اس کا بڑا بڑا ڈیس کا دو مانگ رہے ہیں ایک تی میں رکھے گا ایک تیس کا ایک تیس کا بیچے گا یہ بیس کا ایک بیس ہے وہ بھی اتنے گئی ایک اوڈادہ کا رکھے گا تو بول تو تم برابر رہے ہیں نا دونوں کے دو دول لاغ روپے چلو مول تو کرتا ہے ابھی ٹائم بہت پڑا ہے بہت پریدار آوے گا ابھی تو اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے چھوٹ ٹھیک ہے شکریہ تو یہ تھا دوستو آج سوراپ گوٹ منڈی کا وزٹ آئیوب آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا گوستوں میں شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کرنے تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ